بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ہی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے لیکن افسوس کہ ہم لوگ اللہ کے کلام سے دور ہو چکے ہیں ہم لوگ جالی عاملوں اور پیروں کے پاس بھاگتے ہیں اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل کا حل جس قرآن میں رکھا ہے ہم اس سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے قرآن پاک کے جس صورت کا وظیفہ لائیا ہوں یہ صورہ فاتحہ ہے اور صورہ کوسر ہے ان صورتوں کا بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سے پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ کے حکم سے دور کر دے گا یعنی آپ جس بھی حاجت کے لئے اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرماتا ہے یاد رہے کہ اصل معاملہ یقین کا ہے جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے اللہ پر تبقل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے یقین کے مطابق اپنے بندے کو نوازتا ہے بس انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو انسان کے زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں اور انسان کے زندگی سے پریشانیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے کوئی گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑے کو نکال دیتا ہے پیارے بھائیو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں بڑی طاقت ہے اور سور فاتحہ کی بات کی جائے تو اس کی تو اپنی ہی فضیلت ہے اس صورت کی برکات کیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں یاد رہے کہ سور فاتحہ بہتی مبارک سورت ہے سور فاتحہ کے نام الفاتحہ اس مضمون کی منازبت سے ہے فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یہ کتاب یہ کسی شائع کا افتتاح ہو دوسر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ یہ نام دباچہ اور آغاز کلام کا ہم مانی ہے اسے ام القتاب ام القرآن بھی کہا جاتا ہے پیارے بھائیو بعض مفسرین نے اس صورت کو قرآن پاک کا خلاصہ کہا ہے اس صورت کی کیا شان ہے اس حوالے سے امام نسائر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچرہ ہٹ کی آواز سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک نور فاتحة الكتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں ان میں سے جس حرف کو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا پیاری بہنوں اور پیارے بھائیو آپ خود ہی اندازل لگا لیں کہ اس صورت کی کیسی طاقت ہے اور کیسی برکات ہیں آپ جب اس صورت کا مذکور عمل کریں گے تو آپ کو اس کی جو فبائد حاصل ہوں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ اور حدیث پاک میں بیان ہو چکا ہے کہ ان آیات کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین